جیل میں جائیں گے لنڈن کی ہوا لگی ایک اور نواز شیف نکلا ہے اور اس کو اس کو زبیر کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اللہ خومینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خومینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہا ہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکل نکلے اور اس کی چوری بچائیں وہ آپ کیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن آرام سے گھر بیٹھیں مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئیس آئی کو پتا ہے کہ امران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے کیونکہ باقی سارے داروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایک دارہ رہ جاتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئیس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے کہاں آئیت اللہ خمینی اور کہاں نہاری کھانے والا آپ پیسے دیں یا کیمے کے نان کھلائیں کوئی نہیں نکلے گا مزیر آزم کی نواز شریف پر کڑی تنقید تاہاں نواز شریف پاک پوچ کو پنجاب پولس بنان چاہتے تھے آئیس آئی کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لڑائی ہوتی ہے زہیر الاسلام کو ان کی چوری کا پتا تھا اس لئے استیفہ مانگنے پر چپ رہے بلاول بھٹو وزیر آزم پر برس پڑے کہتے ہیں ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ملک آپ کو برداشت نہیں کر سکتا وقت آ گیا ہے اب عمران خان کو گھبرانا پڑے گا ہم جیل جانے اور استیفہ دینے کو بھی تیار ہیں حکومت اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہی ہے عمران خان کی حکومت اب بچ نہیں سکے گی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی نے ملکی معشہ تباہ کر دی دو سال میں آٹھا اسی روپے کلو کہو گیا نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کار منسوخ کرنے کی سفارش کر دی سابق وزیراعظم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے وطن باپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے نیب راولپنڈی کا وزارت داخلہ کخط نواز شریف اور ڈیگر لیگی رہنماوں کے خلاف غداری اور بغاوت کا مقدمہ آئی جی کے حکم پر سی سی پی اور لاہور نے تفتیش کے لیے چارک نے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ایس پی سی آئی اے آسیم افتخار کمبو سربرا ڈی ایس پی محمد غیاس انچارڈ سی آئی اے اقبال ٹاؤن انچارڈ انویسٹیگیشن شہدہ شبیر آوان شامل ملزبان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ شریف خاندان کے گرد گھیرا مزید تنگ شہباز شریف کی اہریہ دو بیٹیوں کے نام ای سی ایل میں شامل نصر شہباز رابع امران جویریہ علی نسار احمد علی احمد خان ظاہر نکوی قاسم قیوم راشد کرامت فضل داد ابباسی شہب کمک کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی شہباز شریف کا نام پہلے ہی ای سی ایل میں ہے رانہ سناؤلا کی زیرے سے دارت مسلم لیگ نون کا اچلاس شرکہ نے پحریک چلانے کے نواز شریف کے فیصلے کی تائیت کر دی مارہ اکٹوبر کو تین ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان پنجاب میں تنظیم سازی پر اتنے نان کا اظہار سابق ایم پی اے ملک بلال خر کی رانہ سناؤلا سے ملاقہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان آزاد یہ اظہار پر ایک اور پابندی امریکہ اور بھارت کے بعد پاکستان میں ٹک ٹاک بند کر دی گئی عوام کا بارہ ہائی ٹک ٹاکرز میں شدید غم و غصہ مل اگام سوشل میڈیا کو لکیل ڈالنے کی تیاری پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے نئے رولز تیار کر لیے تمام سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں ریجسٹر کی جائیں گی اسلام دفاع پاکستان غلط معلومات اور فہشمواد پر پابندی آئیت ہوگی آتھے اور چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے چینی ایک سو پانچ روپے فی کلو ملنے لگی آتھے کا بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا لاہور میں چکی کا آتھا اسی روپے فی کلو ہو گیا راولپنڈی میں نانبائی اسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمت بڑھا دی روٹی دس اور نان پندرہ روپے کا کھن دیا سبزیوں کی قیمتیں آج بھی آؤٹ آف کنٹرول اسلام آباد میں آلو اسی اور ٹیماتر ایک سو چالیس روپے کلو ہو گئے شملا میرز دو سو اور لہسن دو سو اسی روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ادھرک پہنچ سے دور چھے سو پچاس روپے کلو سے کم دستیاب نہیں انڈوں کے عالمی دن پر پاکستان میں انڈے مہنگے ایک درجن انڈوں کی قیمت ایک سو چھپن روپے ہو گئے طلبہ و طالبات کے لیے بری خبر پیپر ملز مالکان نے کاغذ کی قیمتوں میں آٹھ روپے فری کلو اضافہ کر دیا طلبہ کو اب کاغذ ایک سو بائس روپے فری کلو ملے گا پنجاب میں ارکان اسمبلی کی شکایات کے خاتمی کا نسخہ تیار دلدیاتی اداروں کے فنڈ سے ارکان اسمبلی کی مرضی کی سکیمیں بنیں گی ارکان کو نوازنے کے لیے چھتیس ارب روپے کا تخمینہ ہر ظلے میں ایم این اے کا حصہ چالیس اور ایم پی اے کا ساٹھ فیصد ہوگا مزیرا پنجاب نے تجاویز کی منطوری دے دی انسی اوسی نے شادی ہالز کے لیے نئے ایس او پیس جاری کر دیئے انڈور فنکشن میں تین سو آؤٹڈور میں پانچ سو افراد کو شادی میں شرکت کی اجازت ایونڈ دو گھنٹے کا ہوگا رات دس وزی شادی ہالز بند کر دیا جائیں گے خلاف ورزی پر ماریج ہال سیل اور بھاری جرمانہ ہوگا امن کا نوبل انام اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے نام ایوارڈ بھوک سے نمٹنے کے لیے کوششوں پر دیا گیا نیو یورک کے معروف ہوتل روزویلٹ اکتیس اکتوبر سے مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان ہوتل پی آئی اے کی ملکیت ستر کی دہائی میں خریدہ گیا اہم ترین اقتصادی مرکز میں واقع ہے امریکہ میں مشیگن کی گوورنر کو اخواہ کرنے کی سازش ناکام بنا دی گئی چھے ملزم گرفتار گوورنر گریشن بائٹمر کو صدارتی الیکشن سے پہلے اخواہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی برطانی ہائی کمیسٹر کرسچن ٹرنر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کے مطرف دورے کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی اردو میں اپنے پیغام نے کہا پاکستان کے شمالی علاقے دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور کراچی میں ایک بار پھر ہیٹ ویو کا خطشہ محکمہ موسمیات نے اگلے تین دوست تک شدید گرمی کی پیش کوئی کر دی